ادھے ہمارے ساتھیں ادھے آپ کا بہت بہت شکریہ خبروں میں آگے بڑھتے ہیں انڈر رپورٹر میں بات کرناتک کی کریں گے جہاں پر سرکار بنانے اور بگاڑنے کا کھیل لگاتار جاری ہے دو دن سے خبر سرکیاں بٹو رہی ہے کرناتک میں جہاں پر کانگرس جی ڈی ایس سرکار سے دو نردلی بدھائکوں نے سمرتھن واپس لے لیا ہے یہ اہم خبر ہے ایچ ناگیش اور آر شنکر نے کمار سوامی سرکار سے سمرتھن واپس لے لیا ہے وہیں بیجے پی نے دعویٰ کیا ہے کہ کانگرس جی ڈی ایس کے گیارہ بدھائک ان کے ساتھ سمپرک میں ہیں وہیں کانگرس کی طرف سے بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بیجے پی کے گیارہ بدھائک ان کے سمپرک میں ہیں بیجے پی نے اپنے 102 بدھائکوں کو گرگاؤں کے ایک ہوتیل میں اس وقت رکھا ہے بیجے پی کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کے دو بدھائک بیمار ہونے کی وجہ سے دلی نہیں آ پائے گرگاؤں کے ہوتیل میں کرناٹک کے پورسیم یدیرپا سبھی بدھائکوں سے ملے اور وہیں بینگلورو میں کانگرس نیتاؤں کی اہم بیچک بھی ہوئی ہے بیچک میں کرناٹک پرباری ویڑو گوپال کے علاوہ پورسیم صدر امیہ منتری جی پرمیشون ڈی کے شفکمار شامل ہوئے کانگرس کے چار بدھائک کبھی ممبئی میں بتائے جا رہے ہیں بتائیے جا رہا ہے کہ کل ڈی کے شفکمار ممبئی جائیں گے اور بدھائکوں سے ملاقات ہوگی آپ کو یہ بتا دیکھیں دو سو چوبیس سیٹوں والی یہ بدھان سبا ہے جس میں کانگرس اسی اور جیڈی ایس کے سیتیس بدھائک ہیں تو گیارہ گیارہ کا کھیل یہاں پر چل رہا ہے ایک طرف جہاں پر بی جی پی کہہ رہی ہے کہ کانگرس کے گیارہ بدھائک ان سے سمپرک میں ہیں وہیں کانگرس کی طرف سے دعبہ کیا جا رہا ہے کہ بی جی پی کے گیارہ بدھائک ان کے ساتھ سمپرک میں ہیں حالانکہ دو ایک سو دو ایسے بدھائک ہیں بی جی پی کے جو اس وقت گلگاؤں میں ہیں اور دو ان کے بدھائکوں کا نہ ہونے کا حوالہ بی جی پی یہ دے رہی ہے کہ وہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ ان سے لگاتار سمپرک میں ہیں کل ملاکی 104 بیجی پی کے بدھائک ہے کرناٹک میں اور یہاں پر ایسٹی کمار سوامی یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ مجھے پتا ہے کیا ہو رہا ہے میں سب دیکھ لوں گا ایک طرف جہاں پر تابر توڑ بیٹھ کے ہو رہی ہیں کانگرس کا دعویٰ بیجی پی کے 11 بدھائک ان کے ساتھ سمپرک میں ہیں حالانکہ ایچ ناگیش اور آر شنکر نے سمرتھن واپس لے لیا ہے دلی سے لے کر دنگلورو تک کرناٹک سرکار کو لے کر خالچل کافی تیز بڑھی ہوئی ہے مہین چار دبائی کانگرس کے اس وقت ممبئی میں بھی ہیں یہ کرناٹک میں کانگرس جیڈی ایس کو بڑا جھٹکا ہے کہ ان کے دو نردلیے ایم ایل اے جن کی طرف سے سمرتھن واپس لے لیا گیا اور آپ کو میرے سے ہوگی ویجل اکشمی کی ایک رپورٹ دکھاتے ہیں اس پورے گھٹنا کا بروگرام کا ایٹی سی گران بھارت ہوتیل ہے یہ اور یہاں پر بیجے پی کا دعویٰ ہے کہ ان کے تقریباً سو ایم ایل ایز جو ہیں وہ کل سے کیمپ کیے ہوئے ہیں کرناٹک میں جس طرح کا گھٹنا کرم پچھلے ارتالیس گھنٹے میں سامنے آیا ہے ضرور کافی سارے پرشن کھڑے کرتا ہے کیونکہ دونوں ہی دل چاہے بیجے پی ہو یا کانگرس اس بات کی دعوے داری کر رہے ہیں کہ دوسرے دل کے جو ایم ایل ایز ہیں وہ ان کے ٹچ میں ہیں بیجے پی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ کانگرس پارٹی ان کے ایم ایل ایز کو پوچھ کرنا چاہتی ہے کانگرس پارٹی کا کہنا ہے کہ ایک چونیوں ہی سرکار کو دی سٹیبلائز کرنے کی کوشش بھاجبہ یہاں پر کر رہی ہے کانگرس پارٹی کے بھی کچھ ایم ایل ایز جو ہیں وہ بیجے پی کے ٹچ میں ہیں ان کے سمپرک میں ہیں اس طرح کی خبریں بھی ستروں کے حوالے سے آ رہی ہیں بھاجبہ کی بھی کچھ ایم ایل ایز کانگرس پارٹی کے ٹچ میں ہیں اس طرح کی بھی خبریں جو ہیں وہ ستروں سے آ رہی ہے کس طرح کا آگے آنے والے دنوں میں یہ گھٹنا کرم ہونے والا ہے یہ ضرور دیکھنا دلچسپ ہوگا بہرحال دونوں ہی طرف سے ابھی فلحال جو ہے وہ آروپ اور پرتیاروپ کا دورزاری ہے اور یہاں پر ضرور ایک جماوڑا جو ہے میڈیا کا بھی باہر دیکھا جا رہا ہے گرانڈ بھارت ہوتیل کے اور اندر جو تمام بی جے پی کے ایم ایل ایز ہیں وہ کل سے اپنا یہاں پر جو ہے یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں کیا روپسان اوانیش کے ساتھ ویڈیو لکشمی انڈیا نیوز گروگرام تو آپ نے ویڈیو لکشمی کی رپورٹ دیکھی وہ گروگرام میں میرے ساتھ اس وقت موجود ہے لائیف سیدھا ہم ان کا رکھ کریں گے اس کے ساتھ ہی میرے سیوگی سگاہ راج بھی ہیں بینگلورو میں اس وقت وہ موجود ہے اور دلی سیوگی رجت راکیش ٹنڈن بھی ہیں سب سے پہلے ویڈیو لکشمی آپی کا روح کرنا چاہوں گی 102 بدھائکوں کی موجودگی اور لگاتار یہ بات ہو رہی ہے کہ کون کس کو توڑنا چاہ رہا ہے اصل میں جو پورا گھٹنا کرم ہے وہ سیاست کے اردگرد گھونتا ہے لیکن بی جے پی کتنی شورٹ شورٹ دیکھ رہی ہے اسے لے کر دیکھئے ریزورٹ پولیٹکس جو ہے وہ کل 48 گھنٹے میں ضرور سطح پر پھر سے دیکھنے آ گئی ہے اور اس بار جو ماملہ ہے وہ کرناٹکا کا ہے حالانکہ جب سرکار بنی تھی تب بھی ریزورٹ پولیٹکس بہت ہم نے دیکھی تھی 102 ایمیل ایز کا بی جے پی دعویٰ کر رہی ہے دو ایمیل ایز یہاں پر نہیں ہے جو دعویداری بی جے پی کی طرف سے کی جارہی ہے اور کارنٹ جو ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان دو ایمیل ایز کی کوئی تبیعت خراب تھی کوئی ایمیجنسی سچویشن تھی جس کی وجہ سے وہ نہیں آ پائے حالانکہ دونوں بی جے پی اور کانگریس ایک دوسرے پر آروپ لگا رہے ہیں کہ دوسرا دل ہے وہ ان کے ایمیل ایز کو پرلوبھن دے کر اپنی طرف کھیچنے کی کوشش کر رہا ہے دو ایڈنپینڈنٹ ایمیل ایز اپنا کوئیلیشن سے سمرتھن واپس لے چکے ہیں ایچڈی کمار سوامی کہتے ہیں کہ اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ بلکل ریلاکس ہیں کوئی ان کی سرکار خطرے میں نہیں ہے کیونکہ اگر دو ایمیل ایز ایک سو بیس کے آکڑے سے نکل بھی جاتے ہیں تو ابھی ایک سو اٹھارہ کے ساتھ وہ ایک سرکار چلا رہے ہیں ایک سو تیرہ جو ہے وہ مجورٹی کا آکڑہ ہے جب آپ بات کرتے ہیں کارناٹکہ کی اسیمبلی کی لیکن پھر بھی دونوں کہہ رہے ہیں کانگریس پارٹی کہہ رہی ہے کہ گیارہ بی جے پی کے ایمیل ایز ہمارے بھی ٹچ میں ہیں وہاں پر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسانتوشت ہے جو پورا ٹرگر ہوا جو کیابنیٹ ایکسپینشن ہوا کارناٹکہ میں کافی سارے لوگ کانگریس پارٹی کے ایسے تھے جو امید کر رہے تھے کہ کچھ پد ان کو دیے جائیں گے لیکن جب یہ فائنل کیابنیٹ ایکسپینشن جس کو مانا جا رہا ہے دوزار انیس کے لوگ سبا چناف سے پہلے کا اس میں ان کو جگہ نہیں ملی تو ضرور ان کا جو ان کی جو ناراضگی تھی وہ سطح پر آئی اور ابھی سات سے آٹھ ایمیل ایسے ہیں جو بتایا جا رہا ہے کہ بی جے پی کے ٹچ میں ہیں چارے ایمیل ایسے ہیں جو ساتھ ساتھ سکھے رہے تھے جائیں گے ایسے کانگریس بدائک ہیں جو ان کے ساتھ سمپرک میں ہیں میں لوٹو آپ کے پاس اس سے پہلے آپ ویجولز میں ایک چٹھی سمک دیکھ رہا ہے یہ سمرتن باپسی کی چٹھی ہے جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو دو نردلیا ایسے بدائک ہیں جنہوں نے اپنا سمرتن باپس لے لیا ہے یہ اس کی چٹھی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہم اپنا سمرتن باپس لے رہے ہیں تو کئی نہ کئی مشکل لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اور آپ کو سنواتے ہیں لگاتار اس پر ٹویٹ بھی ہو رہے ہیں جو گھٹنا کرم چل رہا ہے صدر امیہ کی طرف سے کیا ٹویٹ کیا گیا ذرا دیکھیں بی جے پی کی پرمپرہ ہے گندی نیات اور ریزورٹ وکاس ان کا آپریشن کا مل نیا نہیں ہے صدر امیہ کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا کرناٹک کے پور مکھے منتری وہ یہ بھی لکھتے ہیں ان کو جب لگتا ہے کہ وہ خطرے میں ہیں وہ ایسے کام کرتے ہیں ابھی ان کا یہ اصفل پریاس پانچ راجیوں میں ہار کا نتیجہ ہے اور ساتھی میرے سیوگی رجت راکیش ٹرڈن سگائی رات بجے لکشمی لگاتار ہمارے ساتھ موجود ہیں رجت بینگلورو کی میں ہلچل سب سے پہلے سگائی رات سے پوچھ لیتی ہوں سگائی ذرا بتائیے بینگلورو میں کس طرح کی سیاسی ہلچل اس وقت دیکھنے کو مل رہے ہیں وہاں سے کیا اپڈیٹ ہے سبے سے یہاں پہ میٹنگ ہو رہا تھا جنڈل سیکریٹری اور کرناٹکا کا انچاس کیسی بینو گوپال کے ساتھ پورے سینئر لیڈرز کانگرس کی سینئر لیڈرز سیدھرامیہ جی پرمیشور بی پارٹیل ڈی کے شوک کمار پورے لگاتار پانچ سے چھ گھنٹے کا میٹنگ کمار اکرپاک گیسٹ آس میں ہوا تھا کیسی بینو گوپال آج سبے فلائٹ میں آئے تھے اور خبر فیلا چکا تھا اور پورے لیڈر ان کو ملنے بات کیا تھا ان لوگوں نے بولا کہ وہ لوگ کھالی بجٹ اور بینگلورو اور کرناٹکا ڈیولیپمنٹ کے بارے میں بات کیا تھا مگر کسی وقت میں بھی ان لوگوں نے پوچنگ کا ایملی پوچنگ کا اور ابھی پرستت راجنیدی کے بارے میں بات نہیں کیا تھا سب ٹھیک ٹاک ہے کچھ بھی تکلیف نہیں ہے گورنمنٹ کے لیے جو بھی ہوگا جو اچھے کے لیے ہوگا جو نیوز جو کبر ابھی آ رہا ہے وہ پورا میڈیا کا سپیکلیشن ہے کر کے سب لوگ نے جو بھی میٹنگ کتھمونے کے بعد باہر آکھ کے بات کیا تھا ان لوگوں نے بات کیا ہے بولا ہے کہ کوئلیشن گورنمنٹ کے لیے کچھ بھی کتھرہ نہیں ہے یہاں پر کرتے ٹھیک ہے میں لوٹوں آپ کے پاس راجت راکیش چاندن بھی ہمارے ساتھ ہے راجت ذرا بتائیے کون کہاں کس کا کھیل بگاڑ رہا ہے دلی میں بیٹھی کس طرح کی ہل چل دیکھ رہا ہے دیکھیں بی جے پی نے اپنے ودایکوں کو سیف کر لیا ہے گلگاہ بلا لیا ہے یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو ودایکوں کو چھوڑ دیئے تو سارے ودایک کی یہاں پر موجود ہیں یعنی بی جے پی سیفر سائیڈ راجنیتک طور پر آگے پڑھ رہی ہے کونگریس کے ودایک ممبئی میں ہے جے ڈی ایس جو ہے وہ اس پر ایک بڑا کشن مار کے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کمار سوامی کو لگتا ہو کہ کونگریس کے ساتھ جا کے لوگ سبا کی زیادہ سیٹس ان کو نہیں مل سکتی ہے کیونکہ جو یہ گھٹنا کرم ہے یہ لوگ سبا چناؤں کو لے کر ہے کیا جے ڈی ایس کبھی ایک بڑا طفقہ کہتا ہے کہ آپ بی جے پی کے ساتھ چناؤں لڑیئے بی جے پی وہاں اس لئے کھیل بگڑنا چاہتی ہے کہ اگر وہاں سرکار کونگریس کی رہے گی جے ڈی ایس کی رہے گی تو جتنی سیٹیں کرناٹکہ میں بی جے پی کو پچھلی بار ملی تھی اتنی اس بار نہیں مل پائے گی تو یہ ساری لڑائی میکسیمم نمبر آف سیٹس لڑنے اور جیتنے کی ہے کرناٹک کے اندر دوہزار انیس کی کونگریس کی جو بڑے نیتا ہے وہ اس سرکار کو خطرہ نہیں ہے لیکن کونگریس بھی اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ بہت زیادہ وشواس کونگریس پر نہیں کیا جا سکتا ہے اس لئے اپنے ودھائی کو کونٹیکٹ رکھنے کے لیے کونگریس جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں گورنر کا رول کیا ہوتا ہے دو انڈیپینڈنٹس نے اپنی چٹھی دیئے جیسا آپ نے بتایا کیا بی جے پی موف کرتی ہے کہتی ہے کہ ایک بار بہمت پھر سے ثابت کرے کمان شوامی نہیں لیکن اس نے آگے پرڈکٹ راجت آپ کیا کر رہے کیونکہ دل بدل قانون بھی بیچ میں آتا ہے ایسے میں اگر جوڑ توڑ کی بھی جاتی ہے تو آگے کی تصویر کس طرح کی پرڈکٹ کر پا رہے ہیں آپ بھی دیکھیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ دل بدل ہو پائے گا اگر وہ چاہے وہ کانگریس کی سرکار جیڈی ایس کی ہے کوئی بہت زیادہ دکت نہیں ہوگی اگر بی جے پی انٹریسٹڈ ہے کہ سرکار گرانے میں یا پھر سرکار بنانے میں تو اس سمیں کانگریس کی ودایگوں کو استیفہ دینا پڑے گا جیڈی ایس کی ودایگوں کو استیفہ دینا پڑے گا اور اس شرط پر دینا پڑے گا کہ ہاں بھئی سرکار وہاں گر رہی ہے اور چناؤں ہوگا لوگ سبھا کے بعد یا لوگ سبھا کے ایک مہینے بعد کیا ان لوگوں کو جو استیفہ دے رہے ہیں لوگ سبھا کی سیس پرامیس ہو رہی ہیں وہ کیا ہے یہ اندر اندر کھانے جو بھی بارگین ہے وہ ایم ایل ایس کرتے ہیں لیکن ہاں بی جے پی سرکار بنائے گی تو کتنے لوگ کانگریس کے اور جیڈی ایس کے ایپسٹین کریں ایک سو چار نمبر پلس دو جو انڈیپنڈنٹ ودایہ کے ایک سو چھے کے پاس وہ کاتا جا کے رکھ جائے تو اس میں گورنر کا ایک اہم رول ہوگا کہ گورنر اپنی رولنگ کیا دیتے ہیں کیا پھر سے جیڈی ایس سے کہتے ہیں کمار سوامی سے کہ آپ آئیے اور میجک فگرس اپنی فلور آف دہ ہاؤس پروف کریے چونکہ دیکھیں ریزورٹ پر رکھنا بات چیز کرنا ملنا مسلٹسٹینگ ان تمام چیزوں پر بھی نظر رہے گی بہت بہت شکریہ آپ کا راجت جانکاری کے لئے وجہ لکشمی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ساتھی سگائے میرے سے